کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اور جو آپ کارڈ میں ہیڈرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بلکل بھی ہیڈرسٹ کے لیے نہیں ہوتا تو دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے باہر میں بتائیں گے جن کے بننے کا مقصد آپ کو نہیں بتا ہوگا حالکہ آپ اسے دیکھتے بھی ہیں روزماللہ کی زندگی میں اسلام علیکم دوستوں کی حال چالے ٹھیک تو ہونا ٹھیک ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلک کے آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو آپ لوگوں نے لوگ یعنی تالے میں یہ ہول ضرور دیکھ ہوگا جو دیکھنے میں یوزلس لگتا ہے مگر اس کا وقاعدہ یوسفل پرپس ہے دراصل یہ لوگ میں سے پانی اور دوسرے لیکورز کو نکلنے میں مدد دیتا ہے جسے کہ لوگ کو زنگ نہیں لگتا اس کے علاوہ اس لوگ میں آئل دیا جاتا ہے تاکہ لوگ پروپر طریقے سے کام کرتا رہے دوستو آپ نے اپنے پاس لیپٹوپ چارجر میں اس طرح کا سرنڈر ضرور دیکھ ہوگا ہم اسے ڈیلی دیکھتے تو ہیں مگر اس کے ہونے کی وجہ نہیں جانتے اصل میں یہ ہائی فریکنسی نوائز کو لیپٹوپ کے الیکٹرک سرکٹ میں آنے سے روکتا ہے یہ الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے جو کہ لیپٹوپ کے اندر ہائی فریکنسی سیگنر ریڈیشن اور کنیکشنز کو سٹرونگ کرتا ہے سمپل زبان میں یہ چھوٹی سی چیز بڑے کام کی ہوتی ہے جو آپ کے لیپٹوپ کو خراب ہونے سے بچاتی رہتی ہے آپ لوگوں نے اپنے ہیڈ فون میں چھوٹا سا ہول ضرور دیکھا ہوگا اور آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اصل اس کی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے یہ مائک کے لیے بھی یوز نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ریموڈ میں ہوتا ہے تو آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دراصل اس کی وجہ آپ کی میوزک کو بہتر بنانا ہوتا ہے ہیڈ فون میں میوزک کی ویبریشن سے پریشر بلٹ ہوتا ہے مگر اس پریشر کو اس ہول کے مجل سے کم کی جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا باہر نکل جاتی ہے دوستو ہیڈ فون کی بات ہو رہی ہے تو ہم ہیڈ فون کے پلکس کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو اپنے ایک چیز کو ضرور گور کی ہوگا کہ ہیڈ فون کی تار میں ایک بلیک سی سٹریپ ضرور ہوتی ہے اور کچھ تاروں میں یہ تین لائنز ہوتی ہیں یہ لائنز کو اس سٹائل کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ ان کا خاص مقصد ہوتا ہے یہ سٹریپ لائن دراصل ہیڈ فون کو موبائل سے کنیکٹ کرتی ہیں اور جن میں مائک بھی ہوتا ہے ان میں تین سٹریپ لائنز رور ہوتی ہیں ان میں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو ہیڈ فون خراب ہو جاتا ہے اس لئے بعض اکارد ہیڈ فون کو ہلانے سے یہ صحیح ہو جاتی ہے نمبر فائیب پین کیپ ہول دوستو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر پین میں چھوٹا سا ہول کیوں ہوتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تراصل یہ ہول اس لئے ہوتا ہے تاکہ جب کیپ کو پین پر لگایا جائے تو کیپ اچھی طرح لگ جائے اور پریشر منٹین رہے اور اس ہول سے ہوا کیپ سے نکل جائے اس کے علاوہ اس کی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کیپ کو نکل جائیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس ہول سے آپ سانس برقرار رکھ سکیں کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے اس کو نکل جائیں تو اس ہول کے مدد سے وہ اپنے سانس کو برقرار رکھ سکتے ہیں دوستو گھر میں برطن کھانے کو سرف کرنے کے لیے یا پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ نے ان برطنوں کے ہینڈلز میں ہول ضرور دیکھے ہوں گے اور شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہول برطنوں کو رٹکانے کے لیے ہوتے ہوں گے کیونکہ ہمارے گھر میں ہوتا بھی ہے حالکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ہول اس لیے ہوتا ہے تاکہ کھانا پکاتے ہوئے اس چمچ کو اس ہول میں رکھا جا سکے نمبر سیون لولی پوپ لولی پوپ تو آپ نے لازمی کھایا ہوگا یہ بچوں کی پسند کی کینڈی ہوتی ہے لولی پوپ کھانے کے بعد اس کی سٹیک میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جسی ہم لوگ کوئی سیٹی وگر سمجھتے ہیں حالکہ اس ہول کا یہ ریزن نہیں ہوتا بلکہ اس ہول کی وجہ سے یہ کینڈی سٹیک پر جمعی رہتی ہے اور یہ آپ کے موہ میں یا زمین پر نہیں گرتی دوستو کہ آپ کا ملوم ہے کہ اس ہول کو اس بیسر میں کیوں بنایا جاتا ہے سوچتے تو ہوں گے آپ کے اس کو آخر بنانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے دراصل اسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی بڑھ جانے کے صورت میں اس ہول سے پانی کو نکالا جا سکے بہت اوقات آپ نل کو بند کرنا بھول جاتے ہیں جسے کہ پانی بڑھ جاتا ہے اس ہول سے پانی باہر چلا جاتا ہے اور آپ کی ٹینشن بھی دوڑ ہو جاتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہے اگر آپ کو آپ دوستوں کو آج بھی اچھی لگی ہے اس پر لائک کریں اور چنل کو سبسکرائک کریں اور پیال لائک کریں